آج ہم بات کرنے والے ہیں صلات الحجت کے دو رقات نفل کے بارے میں یہ نفل بہت ہی کم لوگوں کو پتا ہے یہ نفل پڑھنے کے بعد میں انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ جو بھی دعا مانگو گے آپ کی جو بھی نیک اور جائز دعا ہوگی وہ انشاءاللہ تبارک وطالعہ قبول ہوگی ان نفلوں کو آپ صبح سورج نکلتے وقت اور شام میں اثر اور مغرب کے بیچ یعنی کہ سورج ڈوبتے وقت ان نفلوں کو نہیں پڑھ سکتے باقی آپ کی مرضی ہے آپ دن میں چاہو رات میں چاہو کسی بھی وقت آپ اس نفلوں کو پڑھ سکتے وہ سورج نکلتے وقت اور سورج ڈوبتے وقت اثر اور مغرب کے بیچ میں آپ ان نفلوں کو نہیں پڑھ سکتے تو نفلوں کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ ابھی تک اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہم روز کی دو ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو آپ لوگوں سے ہم دلتے گزارش کرتے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اس سے ہمیں تھوڑی سی سپورٹ مل جائے گی ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کر دیجئے گا اور دین کو آگے بڑھانے میں ہماری مدد کیجئے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور جی ایس ورلڈ کے بارے میں اپنے رشتدار بھائی بہن قریبی لوگوں کو ضرور بتائیے تو آئیے دوستو میں بتاتا ہوں آپ کو یہ نفل کس طریقے سے پڑھنا ہے سب سے پہلے آپ ان نفلوں کی نیت اس طریقے سے کریں نیت کی میں نے دو رقات نفل صلات الحاجت باست اللہ تعالیٰ کے مو میرا کعب شریف کی طرف وقت موجودہ اللہ اکبر پہلی رقات میں آپ کو ایک بار سنہ پڑھنا ہے ایک بار سور فاتحہ پڑھنا ہے ایک بار آیت القرصی پڑھنا ہے جان رکھی آپ کو پہلی رقات میں ایک بار سنہ پڑھ لیجئے ایک بار سور فاتحہ یعنی کہ الحمدہ شریف پڑھ لیجئے اور ایک بار آیت القرصی پڑھ لیجئے اس کے بعد میں آپ رکو میں جائیے سجدہ کیجئے اس کے بعد میں آپ پھر سے اگلی رقات کے لیے کھڑے ہو جائیے دوسری رقات میں آپ کو ایک بار سور فاتحہ یعنی کہ الحمدہ شریف پڑھنا ہے اس کے بعد ایک بار سور اخلاص یعنی کہ کلوب اللہ شریف پڑھنا ہے پھر آپ دوبارہ سے رکو میں جائیے سجدہ میں جائیے جس طریقے سے آپ نورمل نماز ادا کرتے ہیں اسی طریقے سے اس نماز کو پورا مکمل کر لیجئے سلام فیرنے کے بعد میں قائدے میں بیٹھ کر آپ کو ایک سانس میں یا حادیو یا حادیو یا حادیو جتنا ہو سکے پڑھیں دھیان رکھی آپ کو قائدے میں بیٹھ جانا ہے اس کے بعد میں آپ کو پڑھنا ہے یا حادیو یا حادیو یا حادیو ایک سانس میں جب تک آپ کی سانس چلے تب تک آپ کو یا حادیو پڑھتے رہنا ہے جیسے ہی آپ کی سانس ٹوٹے فوراں آپ سجدے میں چلے جائیے اور سجدے میں جانے کے بعد میں آپ کو ساتھ بار درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے تو درودِ ابراہیمی آپ ساتھ بار سجدے میں جانے کے بعد پڑھ لیجئے اس کے بعد میں آپ اپنے جو بھی مقصد ہے جو بھی آپ کی دعا ہے جو بھی نیک اور جائز مقصد کے لیے آپ اس کو پڑھ لیں اس مقصد کے لیے آپ دعا کیجئے اپنی جو بھی حاجت ہے اس کے لیے سجدے میں ہی دعا کر لیجئے دعا پوری مکمل طریقے سے مانگنے کے بعد میں آپ کو ساتھ بار پھر سے درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے درودِ ابراہیمی پڑھنے کے بعد میں آپ اٹھ جائیے یہ آپ کی پوری صلات الحجت کی نفل ہو گئے انشاءاللہ دبارک و تعالیٰ آپ کی جو بھی نیک اور جائز حجت ہوگی وہ پوری ہوگی اب آپ اگر ان نفلوں کو آپ اپنی زندگی میں جاری رکھنا چاہو یعنی کہ کنٹینیو رکھنا چاہو تو رکھ سکتے ہو ایک دن پڑھنا چاہو ایک دن پڑھ سکتے ہو دو دن پڑھنا چاہو دو دن پڑھ سکتے ہو تین دن چار دن جتنے دن چاہیں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں لیکن میں آپ کو یہی کہوں گا کہ زندگی میں ایک بار یہ نفل ضرور ادا کریں اللہ کی گھر دے رہے اندھیر نہیں ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جو بھی نیک اور جائز حجت ہوگی وہ قبول ہو جائے گی مجھے اس پر بھروسہ ہے میں بھی اس کو پڑھتا ہوں تو آپ بھی ان نفلوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے انشاءاللہ آپ کی زندگی کامیاب ہو جائے گی اس کو پڑھنے سے کسی بھی طریقے کا کوئی نقصان نہیں ہے بلکہ اور زیادہ فائدہ ہے آپ کو بہت ساری نیکیاں ملیں گی یہ پڑھنے سے یہ علم ہے یہ آج آپ کو بتا لگا تو آپ اس کو اپنے تک ہی مت رکھیے بلکہ اپنے قریبی لوگوں کو بھی بتائیے اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے آگے شیئر کر دیجئے اللہ تبارک وطالعہ آپ کو اس کا عجر دے گا اللہ تبارک وطالعہ سے میں دل سے دعا کرتا ہوں یا اللہ جتنے بھی لوگ اس نماز کو ادا کریں یا اللہ تو اپنی رحمت سے ان کو کامیابی دے آمین اللہم آمین تو میرے بھائیوں اور بہنوں اگر آپ کا دل 100% شور ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور ہمیں سپورٹ کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہم روزانے کی دو ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے تو ہمیں ضرور سپورٹ کیجئے چلیے دوستو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دعاوں کی گزارش میں ہوں سلمان ملک اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ